اسلام علیکم دوستو آج اس ورئیو میں میں آپ لوگوں کو ایمریس لائیوی بینک اکاؤنٹ کریئر کرنے کے بارے میں بتاؤں گا اس میں آپ لوگوں کو آئی بیو نمبر یا اکاؤنٹ نمبر بھی مل جاتا ہے جسے آپ لوگ اپنے فنڈ ڈپازل بھی کر سکتے ہیں وہ یہاں سے فنڈ کو ٹرانسپل بھی کر سکتے ہیں اکاؤنٹ اوپن کرنے سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اگر آپ لوگوں کی سیلی پانچ ہزار سے کام ہے تو بھی آپ اس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں تو سیکنڈ اس میں آپ کو منیموم منتلی بیننس منٹین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ آپ دوسری اکاؤنٹ اس میں کرتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس جسٹ اگر ایمریس آئیڈیا تو بھی آپ اس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں کوئی سیلی سرٹیفکیٹ یا دوسری ڈاکومنٹ کی یہاں پر ضرورت نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور کافی سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی question ہوگا کہ اگر آپ لوگ اس میں اپنا account open کرتے ہیں تو اس میں آپ کو debit card ملے گا یا نہیں ملے گا یہ account score رہے گا یا نہیں رہے گا تو میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ یہ account یا یہ جو app ہے یہ basically amres nbd کے under ہی کام کرتی ہے ٹھیک ہے یہ اسی کی product ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک free debit card مل جائے گا جو کہ آپ لوگ amres nbd کے bank ہے اسی کی ایٹ کی مشکل میں اس کو آپ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں step by step complete account created کرنے کے بارے میں بتاؤں گا آپ اس ویڈیو کو لازت تک ضرور دیکھیں اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور subscribe کر لیں تاکہ اس طرح کی informative ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر play store میں liv app اس کو download کر لینا ہے جب آپ اس کو download کریں گے تو آپ کے سامنے جو اس کا interface ہے وہ یہاں پر کچھ اس طرح سے دکھائے دے گا تو میں already اس کو download کر چکا ہوں میں just یہاں پر اس کو open کر لیتا ہوں تو جب آپ لوگ اس کو open کریں گے تو آپ کے سامنے جو اس کا interface ہے وہ یہاں پر کچھ اس طرح سے دکھائے دے گا تو یہاں پر آپ کے سامنے دو آپشنظر آ رہے ہیں sign up اور sign in ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو sign up پر click کر دینا ہے تو جب آپ اس کو sign up کریں گے تو آپ کے سامنے first جو interface ہے یہاں پر کچھ retirement condition ہے ٹھیک ہے آپ ان کو اچھے سے پڑھ لیں اور اس کو پھر ٹھیک لگا کر اس کو continue کر دیں تو میں اس کو continue کر دیتا ہوں. تو next جو ہے یہاں پر first name اور full name ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر mention کر دینا ہے تو میں اس کو اپنا name یہاں پر لکھ لیتا ہوں اور اس کو یہاں سے moved on کر دوں گا. تو next آپ کے سامنے گئے کہ یہاں پر آپ نے ایک selfie لینے ہے ٹھیک ہے آپ selfie جو ہے وہ آسانی کی سازت آپ دے سکتے ہیں تو یہاں پر میں اپنی selfie لیچکا ہوں تو next чو interface ہے یہاں پر آپ کا سامنے that super world ہو چکا ہے جس پر آپ نے پوری ڈیٹیل جو ہے یہاں پر فیل کر لینا ہے جس میں آپ نے اپنا موبائل نمبر جی میل آئی ڈی ٹھیک ہے اس کے بعد پاسورڈ آپ نے یہاں پر ایک چیوز کر لینا ہے تو میں اپنی انفرومیشن یہاں پر فیل کر لیتا ہوں تو جی میل آئی ڈی آپ نے وہ ہی لکھنی ہے جو آپ کے موبائل میں اس ٹائم آن ہو پاسورڈ چیوز کرسے وقت آپ نے یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ کا جو پاسورڈہ وہ اپر کیس لور کیس اور اس کے علاوہ کچھ سپیشل کربکہٹر بھی آپ نے اس میں آئیڈ کرنا ہے۔ ایک سٹنگ پاسورڈ آپ نے یہاں پر کیس کر لینا ہے اور اس کو دوبارہ اپنے ری ڈائی پاسورڈ ہوں پر کر لینا ہے۔ اور یہ پاسورڈ کو آپ سے اپنے سیو بھی کر لینا ہے کیونکہ جب آپ اس ایپ میں لاغن ہوں گے تو اسی پاسورڈ اور یہ جی میں آئی ڈیئے اسی کی ذریعہ آپ لاغن ہوں گے۔ ٹحی ہے تو یہ دونوں کو آپ نے سیو کر لینا ہے تو میں اپنا یہاں پر پاسپور چوز کر لیتا ہوں اور یہاں سے اس کو میں کنٹینیو کر دوں گا تو یہاں پر مجھے فائف ڈیجر کا کوٹ جاؤ parameter سیو ہو چکا ہے تو میں اس کو یہاں پر فیل کر لیتا ہوں تو نیٹس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایمرس آئی ڈی کا اپشن ہو چکا ہے آپ نے یہاں پر اپنی ایمرس آئی ڈی کا فرنٹ اور بیک دونوں سیڈی ہو جاں پر سکین کر لینا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو یہاں پر اوپن کر لیتا ہوں تو اس کے بعد میں یہاں پر اس کے بیک جو بیک سائیڈا وہ بھی سکین کر لیتا ہوں یہاں پر ایمرس ایڈی سکین کرتے ہوئے آپ کو کسی قسم کے پرابلم نہیں ہوگا ہے ایزیل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ناکس ہوئے یہاں پر کچھ فردر انفرمیشن ہے جس میں آپ نے اپنی جابز لیٹر دینا ہے کہ کون سی کمپنی میں آپ جاب کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنے یہاں پر انفرمیشن دینا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر نیچے آپ نے جی میل آئی ڈی دی دینا ہے ٹھیک ہے دوبارہ آپ وہی جی میل آئی ڈی دی سکتے ہیں جو آپ نے فرس ٹائم اکاؤنٹ اوپن کرتے ہوئے جی میل آئی ڈی دی تھی ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کے سامنے یہ جو سیلیویل آپشن ہے اس میں آپ نے مور دن فور سالزن اپنی لکھنا ہے ٹھیک ہے اب اس میں دوسرا جو آپشن ہے لیس دن فور سالزن وہ آپ نے یہاں پر چیوز نہیں کرنا ٹھیک ہے یہاں پر کوئی سیلی پروو آپ سے نہیں مانگا جائے گا آپ نے یہاں پر جیسٹ مور دن فور سالزن سیلی جو ہے یہاں پر چیوز کر لینا ہے اور اس کو موون کر دینا ہے اب یہاں پر جو امپورٹنٹ انفارمیشن میں آپ کو یہاں پر بتا دوں تو یہاں پر کہ آپ کے اس میں دو یا تین آپ ہی یہاں پر یہ ہو رہے ہیں کہ آپ ان تینوں میں سے کوئی ایک یہاں پر آپ نے لازمی کرنا ہے یا تو آپ کی سیلی جو ہے وہ چار ہزار پلس آپ کے کاؤنٹ میں ریگولر منسلی ٹرانسفر ہوتی رہے تو آپ کو کسی قسم کو کوئی بیننس منٹین نہیں کرنا ہے یا پھر اگر آپ لوگ کی سیلی آپ کے کاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں ہو رہی ہے تو پھر آپ کو پچیس سو کا بیننس جو ہے ہر منس منٹین کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو تھرڈ آپشن آپ کے پاس یہ آ رہا ہے اگر آپ لوگ ون تاؤزن منتھ میں سپنڈ کرتے ہیں اپنے ایل آئیوی کارڈ سے تو پھر آپ کو اگر آپ کی سیلی ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے یا آپ کو کسی قسم کو کوئی بیننس بھی یہاں پر منٹین نہیں کرنا ہوگا تو یہ تینوں میں سے آپ نے کوئی ایک اپشن جو ہے یہاں پر آپ کے کوئی مینڈٹری ہے ان تینوں میں سے کوئی بھی آپ کریں گے تو آپ کو کسی قسم کو کوئی چارجز یہاں پر نہیں آئیں گے اگر آپ ان تینوں میں سے کسی بھی اپشن کو نہیں چوز کرتے ہیں یا اس میں کوئی بھی اپشن آپ اپلائی نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کو منتلی فیز جو ففٹین دیرم جو ہے وہ آپ کو پی کرنا ہوگی ٹھیک ہے I hope کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے تو نیسٹ ہے یہاں پر آپ نے اپنا کارڈ کا جو نیم ہے وہ چوز کر لینا ہے تو یہاں پر یہ مجھے بتا رہا ہے کہ جو کارڈ ہے وہ ٹو لونگ یہاں پر شو ہو رہا ہے تو میں اس کو یہاں پر مو کر دیتا ہوں اور اپنا نیم جو ہے وہ ہی اس کو لیکنے کے بعد اس کو نیسٹ کر دوں گا تو جب آپ اس کو نیسٹ کریں گے نیسٹ آپ کو آپ کا اڈرس بغیرہ پوچھیں گا جس بھی اڈرس پر آپ یہ کارڈ مگوانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اڈرس جو ہے وہ آپ نے چوز کر لینا ہے لنگ نیم چوز کر لینا ہے ٹھیک ہے اور جب آپ لوگ اس کو کچھ ایک یا دو آپ سے سکیورٹی کوسٹن کریں گے تو جب آپ نیسٹ کریں گے تو آپ کا کارڈ پروڈ ہو جائے گا اور آپ کو دیئے گا آپ کے دیئے گا ڈرس میں آپ کا کارڈ جو وہ ڈسپیچ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ لوگ اس اکاؤنٹ کو یوز کر سکتے ہیں کارڈ کو آپ لوگ بیسکلی یوز کر سکتے ہیں کسی بھی ایوٹکیو مشین میں اینو بیٹی کی بہت زیادہ ایوٹکی مشینز ہیں یو اے کے اندر تو آپ لوگ اس کارڈ کو وہاں پر یوز کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ وڈیو اچھی لگی ہوگی اس طرح کی اور بھی وڈیوز اس چینل کے اوپر میں اپلوٹ کرتا ہوں آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور یہ وڈیو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تھنکس پر وچ